اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل میں میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں جی آیا نوست بسم اللہ آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ملت کا ایم ایف دو سو ساٹھ دو ہزار انیس مادل نیو کا ریویو میں اس ٹریکٹر کا کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں اس ٹریکٹرز کے آپ کو پرائس بتاتا ہوں لیکن اسے پہلے اگر آپ لوگ زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل پر نیو ہو تو اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کا نشان ہوتا ہے اسے دبا دیا کریں اسے انٹر کر دیا کریں تاکہ میں جو نیو ویڈیو بناتا ہوں اس کا آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے ٹھیک ہے کہ آپ میری کوئی ویڈیو مس نہ کر سکو سو اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ کا بہت شکریہ اگر نیو ہو تو سبسکرائب ضرور کرتے جاؤ تو بنا ٹیم ایسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں ایم ایف دو سو ساٹھ دو ہزار انیس مادل کا ریویو سو فرینڈز میں ٹریکٹر کی فرنڈ پہ آگیا ہوں سب سے پہلے ہم اس کا فرنڈز سے ہی اس کا ریویو سٹارٹ کر لیتے ہیں فرنڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دو اس میں آپ کو جو ہیڈ لائٹس مل جاتی ہیں اور جو فرنڈ کی گریلہ یہ بلیک کلر میں ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے مل جاتا ہے ملت کا مونو گرام ٹھیک ہے یہاں پر نیچے اگر میں ویڈ کی بات کروں تو یہاں آپ اس کے ویڈ کو بڑھا بھی سکتے ہو لیکن فیلحال جو کمپنی نے آپ کو ویڈ سے دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے بیٹری اس کے اندر ہی ہوتی ہے یہاں پر اس کے بعد ہم اس کی چلے جاتے ہیں لیفٹ سیڈ میں لیکن پہلے ہم تھوڑا سا اس کا جو فرنڈ ہے میں اس کی آپ کو مزید کچھ چیزیں بتا دوں تو اس کے اندر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا ہارن وغیرہ اندر ہی مل جاتا ہے اور یہ اس کا ائر کلینر یہ اس کا ائر کلینر کا آپ لوگ ڈیزین دیکھ سکتے ہو سو اب ہم اس کی جو ہے نا لیفٹ سیڈ چیک کر لیتے ہیں میں اس کی لیفٹ سیڈ میں آ جاتا ہوں یہ اس کی آپ لوگ لیفٹ سیڈ دیکھ سکتے ہو لیفٹ سیڈ سے اس کی پوری لک آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی سو لیفٹ سیڈ میں سب سے پہلے ہم اس کے فرنڈ ٹیئر کی بات کر لیتے ہیں جو اس کا فرنڈ کا ٹیئر ہے یہ جنرل کمپنی کا ہے اور اگر میں اس کے ریم کی بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہوں یہ اس کے فرنڈ جو ریم ہے فرنڈ ٹیئر اس کا جنرل کا ہے لیکن جہاں تک مجھے ریئر ٹیئر لگ رہا ہے سکس پلائی میں آپ کو یہ فرنڈ ٹیئر ملتا ہے اگر اس کے میں سائز کی بات کروں تو سات پچاس سولہ کا اس میں آپ کو فرنڈ ٹیئر کا سائز ملتا ہے اس میں آپ کو پاور سٹیرنگ نہیں ملتا ٹھیک ہے ویڈ آوڈ پاور سٹیرنگ اور اس کے بعد یہ اوپر سے آپ اس کا کلر وغیرہ دیکھ سکتے ہو دو سو ساتھ ٹربو میسی فرگوسن یہ اس کی آپ جو ہے لیوٹ سیڈ سے اس کا سائیڈ میں کلر وغیرہ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر آپ کو ٹربو بھی مل جاتی ہے اس میں ٹھیک ہے ساٹھ ہاس پاور ملتے ہیں تین سلنڈر ملتے ہیں اور پلاس آپ کو ایٹنگ ٹین ایچ پی کی ہاس پاور کی وہ ٹربو بھی اس میں مل جاتی ہے سو نیچے سے آپ ہم مزید اس کی کچھ چیزیں دیکھیں تو یہاں پر انہوں نے بھی یہ ایک اچھا فیچر انسٹال کیا ہے جس طرح غازی کے ٹریکٹرز میں ہیں کہ یہاں پر یہ اہل فلٹر سے آپ کو کچھ پیپ نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹریکٹر ہے نا اگر آپ کا علاقہ گرم ہے اور آپ کو ہارڈ وار کر رہے ہیں تو آپ کا ٹریکٹر جو ہے وہ کول رہتا ہے یعنی کہ ٹریکٹر گرم نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ کولنگ سسٹم جو ہے یہ کافی خوش آئین بات ہے یہ ٹریکٹرز میں ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ٹریکٹر جو ہے وہ زیادہ گرمی نہ کرے فرانٹ کے سپنڈل کی میں بات کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کے فرانٹ کا سپنڈل ہے جس کے اوپر جو مٹیریل بغیر ہے آپ لوگ خود جو ہے ٹریکٹرز دیکھتے رہتے ہوں گے مٹیریل میں کجوسی کرتے ہیں الغازی والے اور ساتھ میں ملت والے اگر میں فورڈ کی بات کروں تو مٹیریل بہت پیارا جو ہے وہ ان کا مٹیریل بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو یہاں پر یہ آپ کو ملت کمپنیکیشن میں ڈیزل فلٹر ملتے ہیں اس کے بعد یہ آپ اس کا جو ہے پمپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو ڈیزل پمپ ہے اس کے بعد نیچے سے یہ اس کے پورا آپ کلر وغیرہ دیکھ سکتے ہو اور نیچے سے جو ہے اس کے بعد یہاں پر اس کے پیدان وغیرہ گیر بکسے والا ایری آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ کو ٹول باکس مل جاتا ہے جس میں آپ اپنے چیزیں وغیرہ جو ہے رکھ سکتے ہو سیٹ اس کی ایڈجیسٹیبل ہے آپ اپنی مرضی سے آگے پیچھے یا اوپر نیچے کر سکتے ہو تو یہ اس کا جو ہے گیر لیور ہینڈ بریک اس کے بعد یہ اس کے ڈیش بورڈ کا آپ لوگ انٹرفیس دیکھ سکتے ہو یہ اس کا ڈیش بورڈ ویل سٹیرنگ سو اب جو ہے ہم اس کے موڈی گارڈ دیکھ لیتے ہیں یہ موڈی گارڈ کے فرانٹ پہ آپ کو جو ہے لیمپس مل جاتا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ اس کی موڈی گارڈ کی اوپر والا ایریا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو موڈی گارڈ کی سائیڈ میں ہم آ جاتے ہیں یہ موڈی گارڈ کے آپ سائیڈ دیکھ سکتے ہو اچھا اس کے جو ریئر ٹیر ہیں یہ پنثر کے اور فرانٹ ٹیر جو ہیں یہ جنرل کے ہیں دونوں کمپنیز کو نا ملت والوں نے خوش کیا ہے کہ جنرل والے بھی نراز نہ ہوں اور پنثر والے بھی نراز نہ ہوں ٹھیک ہے سپنثر کا ٹیر ہے تو اس کے ٹیر سائز میں بھی آپ کو بتاتا ہوں چودہ چھے اٹھائیس کے اس میں آپ کو جو ہے نا ٹیر سائز ملے گا ٹھیک ہے سپنثر کا ہمیں ٹیر ملا اس کے بعد یہ ٹیوب ٹیر ہوتا ہے آٹھ پلائی میں ٹھیک ہے یہ اس کے ریم وغیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سو اب ہم اس کی جو چلے جاتے ہیں بیک سائیڈ میں تو بیک سائیڈ سے آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہو یہ اس کی بیک سائیڈ ہے سو اب ہم اس کی مزید کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں یہ لنک وغیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس پہ مٹیریل مجھے اچھا نظر آ رہا ہے بیک سائیڈ کی میں بات کروں تو جو ملت کے ٹریکٹر ہیں ان کے بیک سائیڈ بارال کافی مضبوط ہوتی ہے اگر میں کمپیار کروں جو دوسرے ٹریکٹر ہیں اپنال غازی کے تو ان سے ان کی بیک سائیڈ اچھی ہوتی ہے لیکن جو فورڈ ہے اس کی بیک سائیڈ اس سے بھی کئی درجہ اچھی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کی پوری بیک سائیڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ملت کے دو سو ساٹھ کی بارال غازی کے ٹریکٹر سے کئی درجہ اچھی بنائی گئی ہے یہ اس کی آپ ٹاپ لنک جس کو آپ اڈجیسٹ بھی کر سکتے ہو اڈجیسٹ ایبل ٹاپ لنک ہے اس کے بعد سیٹ آل ریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس میں آپ کو دلیکسی ملے گی یہ اس کی آپ نے ہانڈے ٹوپیں وغیرہ دیکھ لی اب ہم ٹریکٹر کی رائیڈ سائیڈ میں ہیں تو رائیڈ سائیڈ والے موڈی گارڈ کے بیک سائیڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو ہے آپ کو ایک لائٹ مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی آپ پوری ریئر سائیڈ دیکھ سکتے ہو ریئر سائیڈ سے ٹریکٹر بھارا لک کافی پیاری ہوتی ہے ملت کے ٹریکٹرز کی خوبصورتی کے میں بات کروں تو سب سے زیادہ خوبصورت ٹریکٹر جو ہیں وہ ملت کے ہیں یہ اس کے موڈی گارڈ وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یار میں اب جو ہے آل غازی کے ٹریکٹرز کے بھی ریویو کروں گا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں یہ جاسٹ فورڈ کو فوکس کر رہا ہے نہیں میڈ ان پاکستان جو بھی ہے سارا آنکھوں کے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے آپ اس ٹریکٹر کے ٹرز میں آل ریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمیں جو ہے فرانٹ ایر جنرل کے اور ریئر ٹر ہمیں پینثر کے ملنے والے ہیں موڈی گارڈ آپ اندر سے بھی دیکھ سکتے ہو موڈی گارڈ پہ چادر بغیرہ بس اہم ہی ہے اتنی کے زیادہ مضبوط نہیں ہے کیونکہ جو ملت کے اور اب غازی کے کامپنیز ہیں ان کے ٹریکٹرز ہیل ہوتے ہیں تو یہ جو چیز دی اس کے اندر ڈالیں تو لوگ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی آپ نے موڈی گارڈ دیکھ لیا یہاں پر یہ ایکسی لیٹر بریک گیر باکسے والے ایرے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو اب ہم رائیڈ سیڈ میں تو رائیڈ سیڈ سے اوپر سے اس کا پورا یہ آپ کلر وغیرہ دیکھ سکتے ہو میں اس ٹریکٹر کے آپ کو پرائس بھی بتا دوں گا اوپر سے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہو یہ اس کے اوپر سے کلر تھا یہ اس کا سلنسر یہ اس ٹریکٹر کا آپ نے سلنسر دیکھا تو آپ جو ہے ہم اس کے نیچے سے کلر وغیرہ دیکھ لیتے ہیں یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہو سلف جنریٹر وغیرہ لفٹی وغیرہ تو یہ اس کا نیچے سے آپ نے سارا جو ہے اس کا دیکھ لیوں یہاں پر آپ کو ڈیزل ٹینک مل جاتا ہے یہاں سے آپ اس میں ڈیزل ڈال سکتے ہو یہاں سے اس میں واتر ڈال سکتے ہو ان چیزوں پہ ہم اپنا تیم زائع نہیں کرتے تو پھر کچھ لوگ کہیں گے یار ان چیزوں کو کیونکہ جو پہلی بار ٹریکٹر کا ریویو دیکھتا ہے تو اس کو جو ہے یہ چیزیں بتانی پڑتی ہیں تو اب جو ہے ہم اس ٹریکٹر کا کیا کرتے ہیں ہم تھوڑا سا اس کی جو ہے نا یہ ڈیش بورڈ میں آپ کو وزٹ کرا دیتا ہوں اس کے ڈیش بورڈ پہ آپ کو گرم سرد کی فیول کے لیے جو ہے گیج وغیرہ مل جاتی ہیں اچھا یہ کی سے سٹارڈ ہوگا ٹھیک ہے کی سے سٹارڈ ہوتا ہے جس کو ہم چوک بولتے ہیں چوک سے یہ بند ہوگا آئی تنک آپ کو سمجھ آگئے جو بھی تو اس ٹریکٹر کی میں پرائس اگر بات کرو پرائس کی تو نو لاک ستانویں ہزار پانچ سو روپے اس ٹریکٹر کی پرائس ہیں لیکن دس ہزار روپے جو ہوتا ہے نا وہ کرایا جو ہوتا ہے تو تقریباً یہ ٹریکٹر موقع پہ دس لاک دس ہزار روپے کا ڈیلر آپ کو دے گا ٹھیک ہے دس لاک دس ہزار روپے کا موقع پہ آپ کو مل جائے گا تو اس ٹریکٹر کی پرائس میں نے آپ کو بتا دی اور اگر آپ یہ ٹریکٹر لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کیا کریں اپنی سٹی میں جائیں جو آپ کی سٹی کا ڈیلر بیٹھا ہے اس کے پاس جائیں اور یہ ٹریکٹر آپ کو وہاں سے مل جائے گا نو لاک ستانویہ دار پانچ سو روپے کی انوائیس ہے دس ہزار روپے یہ قرائے کا لے لیتے ہیں سو تقریباً یہ اپنا دس لاک سات ہزار یا دس لاک دس ہزار تک ٹریکٹر جو ہے یہ آپ کو موقع پہ مل جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایک دو ماہ ویٹ کرنا پڑے گا نہیں آپ لوگ پیمنٹ کریں گے وہ آپ سے آپ کی آئی ڈی جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے اس کی فوٹو کارپی آپ سے لے لیں گے پھر کیا ہوگا کہ اس پہ جو ہے نا وہ آپ کے نام کی جو انوائیس آئے گی پھر اس انوائیس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی سٹی کی یا جس سٹی کی آپ کو مرضی ہے آپ اس ٹریکٹر کے اندر ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ زوار بھائی جو ٹریکٹر ہوتے ہیں ان میں ریجسٹریشن بھی کمپنی کرا کے دیتی ہے نہیں ریجسٹریشن جو ٹریکٹر کا آنر ہوتا ہے جو ٹریکٹر کا مالک ہوتا ہے جو فارمر ہوتا ہے جس کے نام کی انوائیس آئے گی اس کے نام ٹریکٹر جو ہے ریجسٹریٹ ہوگا ٹھیک ہے سو ریجسٹریشن کے لیے آپ کو اپنی سٹی کے جو ایکسیز کا آفیس ہے وہاں جائیں گے وہ جو انوائیس ہوتی ہے وہ آپ لوگ دیں گے تو تقریباً بارہ تیرہ ہزار اوپے میں جو ہے نمبر لگ جاتا ہے وہ ٹریکٹر کے ہاسپاور پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جتنے زیادہ ہاسپاور ہوں گے آئی تینک اس میں زیادہ جو ہے وہ آپ کے آپ سے چارجز لیں گے سو کیسا رہا ہمارا آج کا ریویو اگر پساندہ ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کرنا اب آپ کا ہوسٹ زواروان آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ